بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ تھا ہی ایسا ایسا بد عامل اور بد کردار کوئی بھی اسے اچھا نہیں سمجھتا تھا ایک روز اس گنہگار شخص نے دیکھا کہ وہ نے ایک آدمی ایک میدان میں بیٹھا ہوا ہے ہر طرف تیز دھوپ پھیلی ہوئی ہے مگر اللہ کے اس نیک بندے پر ایک بادل کے ٹکرے نے سایا کر رکھا ہے گنہگار نے یہ منظر دیکھا تو اپنے دل میں بڑا شرم سار ہوا اور یہ خیال پیتا ہوا کہ اس چلچلاتی دھوپ میں جہاں دور دور تک سایا نہیں ہے بادل کے ایک ٹکرے نے صرف اس لیے اس پر سایا کر رکھا ہے یہ اللہ کا نیک بندہ ہے کیوں نہ میں بھی اس کے ساتھ بیٹھ جاؤں کیا خبر کہ اس کی برکت سے اللہ تعالی مجھے بھی بخش دے اور میری خطاؤں کو ماں فرما دے یہ شخص عابد و زاہد کے پاس گیا اور اس کے ساتھ سائے میں بیٹھ گیا اس کے بیٹھتے ہی اس عابد و زاہد شاست کے دل میں خیال آیا کہ یہ اپنے زمانے کا بدترین گنہگار اور پوری قوم میں بدنام شخص ہے اس کے ساتھ تو کوئی بھی اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں کرتا یہ میرے پاس کہاں سے آ کر بیٹھ گیا یہ خیال آتے ہی اس نے اس رسوائے زمانہ کو اپنے پاس سے اٹھا دیا وہ گنہگار شخص اٹھا اور چلا گیا لیکن بادل کا وہ ٹکڑا بھی اس کے ساتھ روانہ ہو گیا اور اس کے سر پر سایہ فگن ہو گیا اس وقت کے پیغمبر کو وحی آئی کہ ان دونوں سے کہو کہ نئے سرے سے اپنے اپنے اعمال کی ابتدا کریں کیونکہ اس فاسی کو فاجر نے جو کچھ کیا ہم نے اس کے خلوص نیت اور چسبہ شرم ساری کے سبب اسے بغش دیا اور اس کی پچھلی ساری خطائیں معاف کر دی جبکہ اس عابد کی تمام نے کیا اور اچھے اعمال اس کے تکبر کی وجہ سے اس سے چھین لئے گئے موسیقی 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 موسیقی